جن لوگوں کو خون کی کمی کا مسئلہ ہو اور خون کی کمی کی وجہ سے ان کا چہرہ پھیکا رہتا ہو چہرے پر لالی نہ آتی ہو جسم کے اندر کمزوری ہو سستی ہو تھکاوٹ ہو بلڈ سرکولیشن کے سرو ہونے کا مسئلہ ہو یا سر کے بال داڑی کے بال ان کے گرتے رہتے ہو تو ان سارے کے سارے دوستوں کے لیے آج ایک میں بہترین قسم کے جوس کا نسخہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ روزانہ آپ نے خالی پیٹ بنا کر استعمال کرنا ہے میرے اللہ کا فضل ہوا تو چند دن اس کو لگتار استعمال کرنے کے بعد خون کی کمی کا مسئلہ اور خون کی کمی کے وجہ سے جو دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مسائل بفضلی ہی تعالی مکمل طور پر حل ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں امید کرتا ہوں اب سارے خریہ سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش آمنید کہتا ہوں سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی دعا سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے بیماروں کو کامل اور مکمل صحت اتا فرمائے اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالیٰ سب کو اتا فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک بہترین قسم کے جوس کا نصفہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ان تمام لوگوں کے لئے مفید ہے جن کو خون کی کمی کا مسئلہ ہو خون کی کمی کا مسئلہ کئی وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کے میدے کی خرابی ہو سکتی ہے دیگر کئی مسائل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے خون کی کمی انسان کو پیدا ہو سکتی ہے اب جس جسم کے اندر خون کی کمی پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے کمزوری، سستی، تھکاوٹ، جسم کا کمزور ہو جانا آساب کا کمزور ہو جانا بلڈ سرکولیشن کا سلو ہو جانا اس کی وجہ سے بالوں کا کمزور پڑ جانا ناخنوں کا سفید ہو جانا جیسی ہی آدمی تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھتا ہے تو سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے اور دیگر کئی مسائل خون کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اگر آپ کی صحت ٹھیک ہوگی آپ کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہوگی جسم کے اندر خون کی کمی نہیں ہوگی تو آپ کا سارے کا سارا جسم متوازن رہتا ہے برابر رہتا ہے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ انسان کو پیش نہیں آتا لیکن جیسے جیسے خون کی کمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت سارے مسائل انسان کو پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں آج کیسے ویڈیو کے اندر جو اس کا میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہوں صرف تین چیزوں کا مجبوعہ ہے آپ کو بہ آسانی ہر جگہ سے یہ چیزیں مل جائیں گی آپ نے اس کا جوس بنانا ہے اور روزانہ خالی پیٹ استعمال کرنا ہے اگر یہ کہا جائے تو یہ جو جوس ہے یہ خون پیدا کرنے کی مشین ہے یہ جو چہرے کا پھیکا پن ہوتا ہے پیلا پن ہوتا ہے اس کو ختم کر کے آپ کے چہرے پر لالی آئے گی جسم کو خوبصورت کرے گا جسم کے درخون کی کبی کو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر پورا کر دے گا بچے بھی بڑے بھی مرد بھی عورتیں بھی اس مسئلے کو روزانہ کی بنیاد پر بنا کر استعمال کریں اللہ رب العزت کی ذات انشاءاللہ تعالی اپنا فضل فرمائے گی نسخہ باتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغان بنسان جنگلی شہد زافران سلاجید اسمت سرما یا کسی بھی قسم کی دیگر دیعت موانا چاہیں اوپر میرے ورسپ نمبر شور ہے اس پر وائس میسج کر دیں یا ریٹن کے اندر لکھ کر میسج کر دیں مجھے جیسی وقت میرے گا میں انشاءاللہ تعالی جلد از جلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا آپ نے اچھی قسم کے چوپندر لے لینے ہیں چوپندر تین سے چار عدد لے لیں اس کو اچھے طریقے سے دھو کر چھلکہ اتار کر چھوٹے چھوٹے پیس کر کے آپ نے اس کو گریڈر کے اندر ڈالنا ہے ایسی یہ آپ نے تین سے چار اچھی قسم کی گاجریں لے لینے ہیں چھلکہ اتار کر چھوٹے چھوٹے پیس کر کے آپ نے اس کو بھی گریڈر کے اندر ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی یعنی تقریباً آدھا گلاس پانی اس کے اندر ڈال کر یا ایک گلاس پانی اس کے اندر ڈال کر اچھے طریقے سے اس کو گریڈ کرنا ہے گریڈ کرنے کے بعد چھان کر آپ نے اس کو اس مکسچر کو اس پانی کو اس مشروع کو ایک گلاس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو پینے سے پہلے اس میں آپ نے آدھا لیمون نچوڑ لینا ہے یہ ضرور آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر آدھا لیمون نچوڑ کر اس کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد روزانہ خالی پیٹ آپ نے پینا ہے ایک کی ذہن کے اندر رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ رات کو بنا کر صبح استعمال کریں نہیں ایسے نہیں کرنا اس کے ذائقے کے اندر تھوڑی سی کڑواہت پیدا ہو جاتی ہے تازہ بنانا ہے اور تازہ ہی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے لگتار استعمال کریں پھر اس کے بعد آپ ایک سے دو ہفتے لگتار استعمال کرنے کے بعد اس کا ریزلٹ آپ خود اپنی آنگوں سے دیکھیں گے تو بہت ہی لا جواب اور بہتری نسخہ ہے ضرور اس کو بنا کر استعمال کیجئے گا امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ